رامپور میں سماجوادی پارٹی کے مہا سچیو آزم خان کے جیل چانے اور دارالعوام میں دفتر سیل ہونے سے سبا کو بڑا جھٹکا لگا ہے ایسے میں پارٹی کے سامنے دوہزار چوبیس کے چناؤں میں اپنا اسطیتو بچانے کی چناؤتی ہے کیونکہ آزم خان ان کی پتنی تنزین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ آزم کو رامپور کوٹ سے ساتھ ساتھ سال کی سزا ہو چکی ہے اور یہ تینوں آلگ الگ رامپور، سیتاپور اور ہردوئی کی جیلوں میں بند ہیں اور چناؤں بھی نہیں لڑ سکتے ہیں سبا کے سامنے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پارٹی یہاں سے کسے چناؤں میدان میں اتارے گی تو وہیں بھاجپا کے نیتاؤں کا جوش ہائی ہے بی جے پی ابھی سیس سیٹ پر کاریکرداؤں کے ساتھ بیٹھک کر چناؤں کے تیاری میں جھٹ گئی ہے بی جے پی کے لوگ سبہ سانسد گنشیام سنگھ لودی اپنے چناؤں پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کاریکرداؤں کے بل پر چناؤں میدان میں اتریں گے اور رامپور میں پھر سے کمل کھلائیں گے گنشیام لودی نے لوگ سبہ اپچناؤں میں سبپرتیاشی آسیم رازہ کو ہرایا تھا اور اب وہ ایک بات پھر بھاجپا کی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو وہیں سبہ جیل میں بند اپنے نیتا آزم خان کے باہر آنے کا انتظار کر رہی ہے دوہ ساٹھ چوبیس میں سبہ کو کوئی مضبوط امیدوار نظر نہیں آ رہا ہے جو پارٹی کی نئیہ پار لگا سکے رامپور کے سبہ کاریکرداؤں کی بات کی جائے تو وہ ابھی بھی کئی نیتا آزم خان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن کئی نیتاؤں میں ویروت کی سور بھی فوٹنے لگے ہیں سبہ سے نشکہ سے چل رہے مشکور احمد منہ دوہ ساٹھ چوبیس میں سبہ کے ٹکٹ پر چناؤں لڑنا چاہتے ہیں اس کے لئے انہوں نے آخلیش یاد او چٹی بھی لکھی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر پارٹی آزم خان سمرتھو کو ٹکٹ دیتی ہے تو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا ادھر سبہ زلہ ادھیاکشویریندر گویل کا کہنا ہے کہ سبہ کا ٹکٹ تو آزم ہی تیہ کریں گے جس سے پارٹی ٹکٹ دے گی اسے ہم چناؤں لڑائیں گے سبہ کی گھر رامپور میں اب بھاجبہ مجبوطی سے پیر بسارتی دکھ رہی ہے لوگ سبہ اپ چناؤں اور ویدھان سبہ اپ چناؤں میں بھاجبہ نے سبہ کو ہرا کر کمل کھلایا ہے اور دوہسار چوبیس میں بھی رامپور میں نیتا کمل کی جیت کا دعویٰ کر رہی ہیں رامپور سے بھیجے پی آکاش اسکسینہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آزم خان کون ہے ہم کسی آزم کو نہیں جانتے آزم کبھی ہوا کرتا تھا لیکن اب سبہ کا صفایا ہو چکا ہے دیش میں پھر پی ایم موڈی کے نیتری تمہیں سرکار بنے گی ہم اپنے کاری کرتاؤں کے دم پر پھر چناؤں میں جائیں گے اور جیت حاصل کریں گے